دیکھئے ڈیویزن دو پرکار کی ہوتے ہیں جنرل اور فریکشنل جنرل یعنی سامانے طریقہ اور فریکشنل یعنی بھنناتمک طریقہ تو آج میں بتانے جا رہا ہوں دسملو سمبندت بھاگ جس میں جنرل جو پروسیجر ہوتا ہے سامانے طریقہ ہوتا ہے وہ دیکھئے آپ اس طرح سے جو بھاگ لگاتے ہیں نا یہاں پر آپ لکھتے ہیں بھاجگ اور یہاں پر ہوتا ہے بھاججی یعنی جس سنکھہ میں بھاگ دینا ہوتا ہے اس کو یہاں لکھتے ہیں اسے بھولتے ہیں بھاجج اور جتنی بار بھاگ جاتا ہے اسے یہاں لکھتے ہیں وہ ہوتا ہے بھاگفل اور جو لاشٹ میں بستا ہے اسے کیا بولتے ہیں سیس فل اب دیکھئے فریکشنل طریقہ کیا ہوتا ہے فریکشنل میں بھنناتمک طریقے میں کیا ہوتا ہے جو اوپر پارٹ لکھا ہوتا ہے اسے بولتے ہیں انس اور نیچے لکھا ہوتا ہے ہر یعنی ایک ایسے ڈنڈی کھیچ کر کے اوپر کچھ پارٹ لکھتے ہیں اسے بولتے ہیں انگلیس میں numerator اور انگلیس میں یہ جو نیچے پارٹ لکھتے ہیں اسے بولتے ہیں denominator یہ جو نیچے لکھا ہوتا ہے یہ اس سنکھے سے بھاگ دینا ہوتا ہے اور جو اوپر لکھا ہوتا ہے اس سنکھے میں بھاگ دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھئے کیسے questions کو ہم ڈیل کرتے ہیں جیسے اب یہ question لکھا ہوا ہے 47 632 divided by 8 تو دیکھیں یہ چن ہوتا ہے بھاگ کا بھاگ کے ادھر جو سنکھے لگی ہوتی اس سنکھے سے بھاگ دیا جاتا ہے تو اس سنکھے سے ہم بھاگ دیتے ہیں یعنی اس کو ہم بولتے ہیں بھاجک اور یہ جو یہاں پر ہوتا ہے اس میں بھاگ دینا ہوتا ہے یعنی اس کو ہم بولتے ہیں بھاج اب دیکھئے کیسے دیتے ہیں دسملو والی سنکھےوں کا بھاگ یہ دیکھیں کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہاں کی سنخیہ بڑی ہونی چاہیے اور یہاں کی چھوٹی ہونی چاہیے ایک ایک انک لیتے ہیں پہلے دیکھیں یہاں کا اگر ایک انک ہے تو یہاں بھی ایک انک لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آٹھ بڑھائے گی چار تو آپ کہیں گے آٹھ بڑھائے یعنی یہاں کی سنخیہ تو بڑی ہونی چاہیے کیونکہ بھاگ تو ہم اس کے برابر کی سنخیہ یا اس سے بڑی سنخیہ میں ہی دے پائیں گے تو ہم ایک آگے بڑھتے ہیں دیکھئے ایک ایک بڑھیں گے آگے اب آٹھ کا پاڑا پڑھئے گی سیتالیس سے زیادہ نہ جائے تو آپ کہیں گے اچھا آٹھ پن چالیس ہوتا ہے کیونکہ آٹھ چھنگ دو اٹھالیس ہو جاتا ہے تو آٹھ پن کتنا ہو گیا چالیس اب کیا کرتے ہیں گھٹا دیتے ہیں تو ساتھ گھٹا میں جیرو جائے گا کتنا وجہے گا ساتھ اب آگے بڑھیں تو دیکھئے جیسے ہی جیسے آگے بڑھیں گے تو جیسے ہی آگے بڑھیں ہم کو دسملوں مل گیا اب اس کا کیا کرنا ہے تو دھیان رکھئے جیسے ہی آگے بڑھیں جہاں دسملوں ڈشٹر بکر جائے جہاں پریشان کرے اس کو ترند اٹھا گی یہاں رکھ دیجئے بس کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے پھر آگے بڑھیں پھر آگے بڑھیں تو کیا ملا چھے ایک ایک انک کو نیچے اتارتے ہیں تو دیکھئے یہ چھے ملا نا چھے کو نیچے اتارا اب آٹھ کا پہاڑا پڑھیں یہ کہ چھے اتر سے زیادہ نہ جائے تو آپ کہیں گے اٹھینو بہتر ہوتا ہے اٹھینو کتنا ہوتا ہے بہتر تو بہتر لکھ دیا اب گھٹایا تو چھے میں دو گئے کتنا بچا چار اب دیکھئے پھر آگے بڑھیں ایک ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو آگے بڑھیں تو ہم کو ملا تین تو ہم تین سے کہے کہ آپ کا بھائی نمبر آگیا دیا تو کتنا بچا گھٹا دیا تو تین بچا اب آگے قدم بڑھائیا تو آگے باری کس کی آئی دو کی آگئی تو دو سے کہا آپ بھی بھائی نیچے آئیے تو آٹھ کا پہاڑا پڑھئی ہے کہ بتیس سے زیادہ نہ جائے تو آٹھ چوک کتنا ہو گیا بتیس یہاں دیکھئے کچھ نہیں بچا گھٹنے کے بعد جیرو بچ گیا اور یہ بھاکفل آگیا تو بھاکفل کیا گیا یہ آگیا سیسفل کتنا آیا جیرو ٹھیک ہے اب جیسے دیکھئے اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے جیسے آپ ایک انگ اتار لیتے ہیں یعنی ایک انگ کو نیچے لے کر کے آئے تب بھی بھاگ نہیں جاتا ہے تو دھیان رکھنا آگے تب ہی بڑھیں گے جیسے ہی بھاگ نہ جائے ترنت یہاں ایک جیرو لگائیں گے جیسے یہ کوششن دیکھئے اب یہاں دو انگ ہیں تو یہاں بھی دو انگ لیجی اب تیرہ کا پہاڑا پڑھئی ہے تو آپ کہیں گے تیرہ دونی چھبیس سیدھے سیدھے ہوتا ہے ٹھیک بھائی یہ ہو گیا چھبیس اب کیا کریں گے گھٹائیں گے تو گھٹاتے ہیں تو یہ تو کچھ نہیں بچا جیرو اب ہم نے کہا ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں ایک قدم آگے بڑھے تو ملت دو ہم نے دو کو نیچے اتارا اب دیکھئے جیسے ہی نیچے اتاریں اور بھاگ نہ جائے تو دیکھئے تیرہ کا بھاگ ابھی دو میں جائے گا کہا نہیں یہ تو سنکھیں چھوٹی ہے تو جیسے ہی بھاگ نہ جائے ایک بھی انکھ اتارنے پر ترنت یہاں ایک جیرو بڑھائی ہے تب آگے اگلا آگے قدم بڑھائیں گے اب ہم آگے قدم بڑھائیں گے تو کیا آیا اب ہمیں یہ ملت دسمبلو تو ہم نے کہا جیسے ہی آگے آنے پر دسمبلو ڈسٹرب کرے تو دسمبلو کو ترنت اٹھا کے ادھر لے آئیے پھر آگے ہم قدم بڑھائے آگے قدم بڑھائے تو اب ہمیں چار ملا چار کو ہم نے کہا آپ آئیے بھائی نیچے اب ہم نے چار کو نیچے اتار لیا اب تیرہ کا پہاڑا پڑھی ہے کہ چوہ بیس سے زیادہ نہ جائے تو آپ کہیں گے تیرہ ایک کم تیرہ ہوتا ہے کیونکہ تیرہ دونی تو چھبیس زیادہ ہو جائے گا تو تیرہ ایک کم تیرہ گھٹا دیا تو چار میں تین گئے ایک دو میں تین دو میں ایک گئے ایک پھر آگے قدم بڑھائیا آگے قدم بڑھائیا تو اب ہمیں کون ملا دو اب دو کو نیچے اتارا اب تیرہ اٹھے کتنا ہوتا ہے ایک سو چار اور تیرہ نوی یہ ایک سو سترہ زیادہ ہو جاتا ہے تو کتنی بار گیا آٹھ بار گیا تیرہ اٹھے ایک سو چار اب بارہ میں چار گھٹا دیا کتا بچا آٹھ تو آٹھ ہو گیا آپ کا سیس فل اور یہ ہو گیا آپ کا بھاگ فل بات سمجھ میں آگئی چلیے اب یہاں پر اس طرح کا کوشن دیکھئے کیسے کرتے ہیں جیسے یہاں کا دو انگ پکڑا تو ہم پہلے یہاں کا دو انگ پکڑ لیں گے تو پندرہ کا پہاڑا پڑھئے کہ ساٹھ سے زیادہ نہ جائے تو آپ کہیں گے ارے پندرہ چوکو تو سیدھے سیدھے ساٹھ ہوتا ہے تو بھئی ہم نے لکھ دیا اب گھٹایا تو کیا بچا کچھ نہیں بچا پھر جیسے ہی آگے بڑھے تو ہم کو پوائنٹ مل گیا ہم نے کہا جیسے ہی ڈسٹرب کرے پوائنٹ آپ پوائنٹ کو ترنت ادھر لگا دیجئے پھر جیسے ہی آگے بڑھے تو آگے بڑھے تو کیا ملا جیرو تو اس جیرو کو ہم یہاں اتار کے لے آئے ہم نے کہا جیسے ہی آپ آگے بڑھے اور جیسے ہی کوئی ایک انگ کو اتارے اور بھاگ نہ جائے جیسے اب دیکھئے بھاگ نہیں جا رہا ہے تو ترنت یہاں جیرو بڑھائیے پھر آگے قدم بڑھائیں گے ہم اب ہم آگے قدم بڑھائیں گے تو ہم کو ملا چار اب ہم اس چار کو نیچے لے کر گیا ہے تو ابھی کیا پندرہ کا بھاگ چار پہ جائے گا تو آپ کہیں گے نہیں ابھی نہیں جائے گا تو ہم نے جیسے ہی ایک نیچے اتارا اور بھاگ نہ جائے تو پھر یہاں جیرو بڑھائیے پھر آگے قدم بڑھائیں گے پھر آگے قدم بڑھائیا تو اب ہمیں ملا پانچ یعنی ایک ایک انگ کو جیسے ہی نیچے لائیں گے اور بھاگ نہیں جائے گا تو پہلے ادھر جیرو بڑھائیں گے پھر اگلا قدم ہم بڑھائیں گے تو پھر ہم نے پانچ کو نیچے اتارا اب پندرہ کا پہاڑا پڑھئے گی پینتالیس سے زیادہ نہ جائے تو کتنی بار گیا تین بار تو پندرہ دیاں کتنا ہو گیا پینتالیس ہو گیا اور آپ دیکھیں یہاں سے گھٹا دیا تو کتنا ہو گیا جیرو سیسفل کتنا بچا جیرو اور بھاگ پھل کتنا آ گیا فور پوائنٹ زیرو ثری ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کہ اگر مالی جی کی دونوں جگہ پوائنٹ ہو تب کیا کریں گے تو دیکھئے دونوں جگہ اگر پوائنٹ ہوتا ہے تو اپنے دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے جس کے پاس کم ہوتا ہے جیسے دائیں ہاتھ سے دیکھئے یہاں پر کتنے انگے کے بعد دسمل ہوئے تو آپ کہیں گے ایک دو تین انگے کے بعد دسمل ہوئے لیکن یہاں تو کئیول ایک انگے کے بعد دسمل ہوئے تو دھیان رکھئے گا اس طرح کا جب کبھی کوشن ہوتا ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں ہم پوائنٹ کو ہٹا دیتے ہیں تب ہٹاتے ہیں جب دونوں برابر برابر رائٹ ہینڈ سائٹ سے یعنی دائیں ہاتھ سے برابر برابر دوری پر یہ پوائنٹ آ جائے تو جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس ہم جیرو دے دیتے ہیں جیسے دیکھئے یہاں تین انگے کے بعد ہے اور یہاں ایک انگے کے بعد ہے تو اس کو بھی تین انگے کے بعد کرئے تو پھر تین انگے کہاں سے آئے تو جس کے پاس نہیں ہوتا اس کو ہم جیرو دے دیتے ہیں اب دیکھئے یہاں سے بھی تین انگے کے بعد ہو گیا یہاں سے بھی تین اب اس دسملوں کو ہم کیا کر دیتے ہیں ہٹا دیتے ہیں بس یہ دسملوں ہٹ جاتا ہے اب سیدھے سیدھے اب بھاگ لگائیں تو بھاگ لگائیں گے تو دیکھئے ہم نے یہ طریقہ بتایا تھا نا ہم نے کہا تھا کہ اگر یہاں کے دو انگیں چھپائیے تو یہاں کے بھی دو انگیں چھپائیے تو پندرہ کا پہاڑا پڑھئے گی ساٹھ سے زیادہ نہ جائے تو آپ کہیں گے پندرہ چوکو ساٹھ یعنی چار بار چلا گیا نا تو پندرہ چوکو کتنا ہو گیا ساٹھ اور دو جیروہ یہ لگے تھے تو دو جیوری یہاں بھی لگا لیے اب دیکھئے گھٹایا تو کتنا آگیا چار ٹھیک ہے اب باری کس کی آئی آگے قدم بڑھاتے ہیں آگے قدم بڑھایا تو پانچ آیا تو پانچ کو جیسے ہی ہم نیچے لے کر کے آئے آپ نے دیکھا کہ پندرہ سو کا بھاگ تو پینتالیس میں جائے گا ہی نہیں تو ہم نے کہا جیسے ہی انگ کو نیچے لائیے اور بھاگ نہ جائے تو ترنت ادھر جیروہ بڑھائیے پھر آگے قدم بڑھاتے ہیں اب دیکھئے آگے تو کچھ ہے ہی نہیں تو یہ ہمارا کیا آگیا اب بھاگ فل آگیا بتائیے دسملوں کے بعد تین انگوں تک مان بتائیے تو جیسے اسی کو ہی آگر ہمیں آگے نکالنا ہوں دسملوں کے دو انگوں تک نکالنا ہوں تو ہم کیسے نکالیں گے تو دیکھئے جب آگے کچھ نہیں بچتا ہے نا تو پھر ہم یہاں پر لگاتے ہیں دسملوں اور جیسے ہی دسملوں لگاتے ہیں تو ہمارے پاس ایک فریڈم آ جاتی ہے یعنی ایک ہم کوئی چھوٹ مل جاتی کہ آپ جیروہ بڑھاتے جائیے تو جیسے ہم یہاں دسملوں لگائیں گے تو ہم یہاں ایک جیروہ بڑھا سکتے ہیں اپنے من سے تو اب ہم نے اپنے من سے جیروہ بڑھایا اب بتائیے پندرہ سو کا بھاگ کیا ساڑھے چار سو میں جائے گا نہیں جائے گا کیونکہ یہ سنکھے ابھی چھوٹی ہے تو جیسے ہی نہیں جائے گا تو ہم نے کہا ابھی اگر نہ جائے تو ترند پہلے ایک یہاں جیروہ بڑھائیے گا ایک جیروہ یہاں بڑھا لیا اب اگر جیروہ تب ہی اترے گا جب یہاں پر ایک ہم نے پہلے جیروہ اتارا بھاگ نہیں جا رہا تھا تو اگر جیروہ ہم اتارتے ہیں اگر جیروہ بھی ہم نے اتار لیا اب تو بھاگ جائے گا نا کتنی بار تین بار تو پندرہ تیاں پہنٹہالیس اور یہ دو جیروہ لگے تھے تو اب دیکھیں یہ تو یہ آ جائے گا بھاگ فل فورٹی پوائنٹ زیرو تھری ٹھیک ہے اب دیکھیں بھن والے کوششنز میں کیا ہوتا ہے جیسے بھن آتما کوششنز جو ہوتے ہیں تو اس میں کچھ نہیں ہوتا اس میں کیا ہوتا ہے جیسے یہ والا بھاگ والا جو ہوتا ہے بھاگ کے ادھار جو ہوتا ہے جس سے بھاگ دیا جاتا ہے اس کو لکھتے ہیں ڈنڈی کے نیچے یعنی یہ ہم نے لکھ لیا نیچے اور یہ والا پارٹ لکھتے ہیں اوپر ٹھیک ہے اب دائیں ہاتھ سائٹ دائیں ہاتھ سائٹ سے جتنے ڈیجٹ کے بعد پوائنٹ ہے اتنے جیرو ہی اوپر نیچے جہاں پر کم پڑے وہاں بڑھا دیتے ہیں جیسے دیکھیں یہاں پر دائیں ہاں سائج سے ایک انگر کے بعد دسمل ہوئے تو اس دسملوں کو ہٹاتے ہیں اور نیچے ایک جیرو بڑھا دیتے ہیں کٹ دیتے ہیں اب ایک ایسے نمبر سے کٹ آئی کٹیے جو دونوں میں برابر ہو تو آپ کہیں گے ایک ایسا نمبر دو سے پہلے کٹ سکتے ہیں چار سے ایسے دیرے دیرے بھی کٹ سکتے ہیں سیدھے کٹ لیجئے آٹ چکو بتیس اور آٹ پن چالیس تو کتنا آگیا چار بٹے پانچ یہ اس کا انصر ہو جائے گا اب جیسے یہ ہے یہاں پر یہاں پر ایسے کہہ رہا ہے کہ بارہ بھاگے یہ نیچے آتا ہے دیکھیں ادھر کا بار 1.992 اب دیکھیں یہاں پر دسملوں کے بعد دائیں ہاتھ سے کتنے انگر کے بعد دسملوں تو ایک دو تین انگر کے بعد ہے تو دسملوں ہٹائیں گے تو اوپر کتنے جیرو بڑھیں گے تین جیرو بڑھیں گے اب دیکھیں اس کو بھی کٹ لیجئے تو آپ کہیں گے چار سے کٹ لیں گے ہم تو چار تیاں بارہ اور چار چوکو سولہ تین چار نوے چھتے چار روٹی پتیس اب یہ کس سے کٹے گا دو سے کٹ لیتے ہیں پندرہ سو دو دنی چار دو چوکو آٹ دنی اٹھارہ ابھی تین سے کٹ لیتے ہیں تین پچے پندرہ اس طرح سے آ جائے گا اچھا کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی آپ بولو گے ایسا لکھا ہو مال لیجئے 1.7 اور یہاں لکھا ہو نیچے 1.73 تب کیا کریں گے تب دیکھئے دسملوں ہٹائیں گے اور جہاں پر دائیں ہاتھ سائٹ سے دائیں ہاتھ سائٹ سے جتنے ڈجٹ کے بعد کم پڑھ رہا ہے جہاں پر کم پڑھیں بس اس کے پاس جیرو دے دیں گے جیسے یہاں دیکھئے دو انکھے کے بعد ہے اور یہاں ایک ہی انکھے کے بعد ہے یہاں بھی دو انکھے کے بعد ہونا چاہیے نہیں تو پھر گڑھ بڑھ ہو جائے گا تو ہم یہاں دو انکھے کے بعد کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں ہمیں ایک اپنی طرف سے جیرو بڑھا دیتے ہیں اب یہ پوائنٹ پوائنٹ کٹ جاتا ہے تو اس کو اس طرح سے کر لیتے ہیں آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ سیئر جرور کریں چلیے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں اوکے تھینکس پور وچنگ گائز